امریکی سازش پہ اپوزیشن کو ناک اوٹ کرنے کی خواہش رکھنے والے عمران خان آج اسی سائفر کیس میں سزا یافتہ ہو گئے ہیں عمران خان کو اور شام عمود قریشی کو دس دس سال قائد بامشکت سنائی گئی ہے دیکھیں اس پہ شروع میں ہی بات کر دوں کہ یہ سزا بڑی اہمیت اس حوالے سے ہے اس کی کہ یہ الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے یہ سزا سنائی گئی ہے اور رات دن ایک کر کے سزا سنائی گئی ہے جج صاحب نے جتنی محنت کیا ہے جس طرح سے رات کو پچھلی رات دو بجے تک کیس سنا اس سے پہلے جب انہیں نے اپنے وکیل غائب کر دیئے عمران خان اور شام عمود قریشی نے تو ان کو وکیل فراہم کر دیئے فوری طور پہ اور اس ٹرائل کو بڑی سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ان کو سزا سنائی ہے تو اس کا مقصد بسیکلی یہ میسیج دینا ہے کہ عمران خان is no more in politics میں اس میسیج کی بات کر رہا ہوں i am not saying کہ he is no more or not لیکن میسیج یہی ہے کہ عمران خان سحصد میں نہیں ہے یہ جو الیکشن آ رہے ہیں ان میں یہ عمران خان کو ووڈ دینے کا اس کے کسی بندے کو ووڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ ماضی میں بھی آتا ہو ایسا ہوتا رہا ہے نا کہ cross تو یہ اصل میں یہ cross والا میسیج ہے یہ والی سزا جو ہے اور انہی دنوں شاید کوئی ایک آدھ اور سزا بھی ہو جائے اگر سزا نہ بھی ہوئی تو گرفتاری ہو سکتی ہے گشربی بھی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے تو یہ بڑا قریب قریب جا کے جتنے سخت ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں ان کا مقصد بھی اتنا ہی ان کا میسیج بھی اتنا ہی سکت ہے اب وہ میسیج کتنا سختی سے اپنا اثر دکھائے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن میسیج بہت سکت ہے اچھا اب اس میں سزا جو ہوئی ہے سب کو پتا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے میں تو بہت شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ایک ڈراما تھا ڈراما ہے ڈراما ہی رہے گا کیونکہ سائفر کیا تھا یار مطلب ایک بندے کو ایک ملک نے جو کہ امریکہ ہے جو ہمارے بارے میں اکثر بسا اوقات وہ بہت کچھ فرماتا رہتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے اس کے تعلقات اونچ اور نیچ کے ہیں تو اس میں اس نے اگر ایک جو سفارت کارا اس کی کوئی گفتگو ہمارے ایک سفید نے لکھ کے بھی دی اور اسی کیس میں کچھ دن پہلے ہی حصد مجید نے اپنے بیان میں یہ لکھا یہ کہا لکھ کے بھی دیا اور عدالت میں بھی یہ کہا انڈر اوت کہ نہ تو اس میں کوئی سازش تھی نہ اس میں کوئی دھمکی تھی تو یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سائفر تھا ہے اس کو سازش بنانے والا عمران خان ہے اور شاہمود قریشی ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں شاہمود قریشی کے پاس جب یہ سائفر آیا ہے تو اس نے پڑھ کے تو اچھلا ہے اس نے کہا خان صاحب یہ ہمارے ہاتھ ایک چیز آگئی ہے اب ہم اس سے کھیلیں گے اور یہ کھیلنے کا جو لفظ ہے یہ عمران خان کو ویسے بہت پسند ہے اور وہ ہمیشہ کھیلتا رہا ہے اور ہمیشہ کھیلا ہے اور کھیلا ہے اور اس نے اس میں بھی کھیلنے کا فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم کھیلیں گے تو ایک اسلامباد کے ایک فلیٹ میں یہ ساری جو کانسپریسی تھی سائفر کانسپریسی یہ ہے چھوئی وہاں بیٹھ کے اس کے جو منٹس ہیں بسیکلی جو کہتا ہے نا آزم خان وہ صحیح کہتا تھا پہلے جو اس کا بیان تھا بعض میں وہ مقربی کیا کہ جو سائفر پہ منٹس ریکارڈ کرنے کا فیصلہ ہوا کہ منٹس ریکارڈ کے جائیں گے اور وہی والی چیزیں باہر جائیں گے جو منٹس ہوں گی یعنی کہ جو ہم کہیں گے اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے تو یہ منٹس پہلے ہی اصل میں اس فلیڈ پہ تیار ہو گئے تھے اور اس میں یہ تیاری کر کے یہ کیبنٹ میں یا جو بھی وہ آج عمران خان کہتے رہے ہیں کہ میں نے تو کیبنٹ سے منظوری لی تھی اور پھر اس سائفر کی گمشدگی جو ہے اس کا سارا مدہ انہوں نے پھر باجوہ سے پہ ڈال دیا ہے وہ بڑی کامیابی سے باجوے کو استعمال کر رہے ہیں اب باجوے نے ایک بڑے وقت تک ان کو استعمال گیا وہ باجوے کو استعمال کر رہا ہے تو یہ تو باجوہ اور عمران کی گیم ہے باجوہ سے پہلے بھی بہت سے عمران خان کو لانے کے ذمہ دار تھے لیکن وہ قسمت اپنی اپنی سارے کا سارا سیرہ یا جو بھی آپ کہیں اس کو وہ باجوے کے سر لگ گیا اب وزیراعظم جو ہوتا ہے جب وہ حلف اٹھاتا ہے اب میں اس میں جو قانون کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے آپ نے اکثر یہ حلف سنا ہوگا کہ یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیراعظم میرے وزیراعظم پاکستان میرے سامنے گوھر کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں لائے گا بجز جبکہ بحثیت وزیراعظم اپنے فرائز کی کما حقہ ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یعنی کہ اگر تو وہ قومی مفاد میں ہو بحثیت وزیراعظم قومی مفاد میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آپ وہ جو سیکرٹ ہے آپ کے علم میں لائے گیا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے تو وہ آپ سامنے لائے سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں لائے سکتے ہیں تو اس میں تو قومی مفاد کے اُٹ ہوا نا دیئے اگر آپ گوھر کریں کہ آپ ایک ملک کے ساتھ ایک ایسے کاغذ پہ جس پہ ہے ہی کچھ نہیں اس کو آپ نے خود سازش بنا کے تعلقات کو خراب کیا اور اس ملک کی جو سفارتکار کی جو گفتگو ہے یہ سیکرٹ ہوتی ہے یہ سٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں یہ کچھ عام سی بات نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ سزا دینے کا مقصد کیا ہے لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ سیکرٹ کو آؤٹ کیا گیا اور پھر اس سائفر کو چھپایا گیا تو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو چھپانا اور سیکرٹ کو آؤٹ کرنا یہ خلاف قانون ہے اور اس کی سزا ہے اور اس کی سزا انہیں سنائی گئی ہے ویسے تو ہماری جو عمران خان کے ہامی یوتھیا ہم حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ تو سزا موت کی کوئی امید لگائے بیٹھے تھے وہ نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں سزا موت کیوں چاہتے تھے ویسے ہماری سیاست میں ظاہر ہے یہی ہوتا رہا ہے کہ جتنی بڑی سزا ہوگی اتنا بڑا لیڈر ہوگا اور ان کا خیال ہوتا ہے ہمارے لیڈر کی سزا جو ماف ہو جائے گی لیکن بڑی سزا سے اس کا قد بڑھ جائے گا اور لوگوں میں ہمدردی آئے گی لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قربان بھی ہو جائے تو قربانی بھی کام آتی ہے تو شاید یہ دو تین وجہ تھی جس کے وجہ سے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے لیکن سزا دس سال ہوئی ہے اور یہ سزا بھی آگے جا کے اسٹیک کرے گی یا نہیں کرے گی میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا قانون کی خلاف ورزی بائرل ہوئی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پلٹیکلی ڈیرائیوڈ چیز ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں